آتے آتے آ گیا ہے حادثوں پہ یوں صبر جیسے ہم پتھر کے ہوں اور دل کو کوئی دکھ نہ ہو ہمارے پورے ملک میں ایک سو سولہ عزلہ ہیں اور پنجاب کے چھتیس عزلہ میں سے گیارہ عزلہ کو ہم جنوبی پنجاب کا خطہ مانتے ہیں جشن آزادی کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ کیسی آزادی ہے یہ کیسی آزادی ہے کہ ہمارے نوجوان سڑکوں پر اندہ دن گاڑیاں اور مٹسیکل بھگائے چلے جا رہے ہیں اور موت کے فرشتے نے صرف اگست کے پہلے سات دن میں یعنی کہ سات اگست تک اسی نوجوانوں کی جان لے لی ہے اسی نوجوان پنجاب کے چھتیس عزلہ میں موت کے موں میں چلے گئے اسی ماہیں ساری عمر کا رونا رویں گی یہ اسی لوگ تو چلے گئے اب آگے کیا بنے گا ہمارا یہ جو سات اگست سے چودہ اگست کا جو تہوار جب بنایا جاتا ہے جب ہم آزادی کے نام پر سڑکوں پر نکلتے ہیں اب جانتے ہیں اگلے سات دنوں میں شاید اتنے ہی نوجوان دنیا سے چلے جائیں گے اگر ہم جنوبی پنجاب کا اجازہ لیں تو گیارہ عزلہ میں سات دن میں دو ہزار دو سو بیس ایکسیڈنٹس ہوئے روڈ ایکسیڈنٹس روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹس صرف سات دن میں دو ہزار ایکسیڈنٹس جنوبی پنجاب میں اور اس میں پینتیس لوگ چلے گئے دنیا سے پینتیس نوجوان زیادہ تر موٹ سیکل سوار تھے کوئی سنے گا اس پر آواز یہ جنوبی پنجاب کی سرائی کی خطے کی بہت سی آوازیں چیخ و پکار کرنے والے کیا ہم میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ یوں ہمارے نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں موت کے موہ میں جا رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کیا ہوا ہے کیا کیا جا رہا ہے پچھلا جو جولائی کا مہینہ ہے جولائی کے تیس دن میں جبکہ کوئیڈ نائنٹین کے حوالے سے اور سٹے آٹ ہوم کے فارمولے کے تحت لوگوں کو مومنٹ کم رکھنے کی تلقین کی گئی تھی اس مہینے میں تیس دنوں میں تین سو پینسٹھ نوجوان دنیا سے چلے گئے تری سکسٹی فائیو اتنے تو نہ کوئیڈ نائنٹین سے کرونا سے مرے نہ کشمیر میں کہیں لڑتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے مرے دنیا کے کسی خطے میں شاید اتنے لوگ نہ مرے ہوں جتنے ہمارے صوبہ پنجاب میں سڑکوں پر زیادہ خون بہنے سے کس قدر دردناک عذیتناک موت ہوتی ہوگی ہم شاید اپنے پیاروں کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے آپ سوچیں آپ کا جوان بچہ جب تکلیف میں تڑپ رہا ہو شاید ڈرائیونگ میں اس کی غلطی بھی نہ ہو وہ بچارہ کسی کی غلط ڈرائیونگ کا اشکار ہو رہا ہو لیکن احتیاط تو سب کو کرنی ہے موٹسائیکل والے کو گاڑی والے کو بس چلانے والے کو ایون پیدل چلنے والے کو پیڈسٹیرین کو اگر اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے تب بھی اسے سڑک پر دیکھ بھال کے چلنا ہے تو میری اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ جنوبی پنجاب کی آواز لگانے والوں جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ والوں کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ انہوں نے دو جگہ آفیس بنائے ہیں ملتان اور بہاولپر میں اور انہی دونوں جگہوں پر سب سے زیادہ لوگ مرے ہیں اگست کے سات دنوں میں ملتان میں سات لوگ ہلاک ہوئے اور بہاولپر میں آٹھ لوگ ہلاک ہوئے وہاں پر جنوبی پنجاب کا سیکریٹیریٹ موجود ہے سٹاف موجود ہے سب کچھ موجود ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ بہت بڑا فکر انگیز لمحات ہیں میرے بہت سے دوست مجھے کہتے ہیں تم ٹریفک پر بہت بولتے ہو میں کہتا ہوں میرے ذہن میں ان ماں کا تصور ہوتا ہے جو اچھا بھلا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے گھر کے باہر بیل ہوتی ہے تو کچھ لوگ ان کے بچے کی لاش لے کر آتے ہیں کہ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی ویسے تمہارا بچہ دنیا سے چلا گیا ہے کیا گزرتی ہوگی بس دل دکھتا ہے لیکن آئیے نا ہم اپنے حصے کا کام تو کریں اس کو تبلیغ بنا لیں اس کو اپنی زندگی کمیشن بنا لیں کہ ہم نے روڈ سیفٹی کے حصولوں پر نہ صرف خودعمل کرنا ہے دوسروں کو اس کی تلقین کرنی ہے اگر آپ کے گھر میں موٹسائیکل ہے تو موٹسائیکل بہت بڑی نعمت ہے سواری ہے پورے گھر کی ضروریات کو پورا کرتی ہے کبھی ہم نے چیک کیا کہ ہمارا بچہ جو موٹسائیکل چلا رہا ہے کیا اس کی بریکیں ٹھیک ہیں کیا اس کی ہیڈ لائٹس ٹھیک ہیں کیا وہ مغرب کے وقت گھر سے باہر جا رہا ہے تو ہیڈ لائٹس اچھی ہیں روشن ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جس پر ہم توجہ کریں گے تو تب ہی یہ جانے بچ سکیں گی ورنہ حالات کابو سے باہر ہو گئے ہیں اسی لوگ تو کسی جنگ میں بھی مر جائیں تو تباہیاں مات جاتی ہیں ہمارے ہم بلکل خاموشی ہے اسی لوگ پنجاب کی سڑکوں پر چلے گئے صرف اگست کے ساتھ دن کی بات ہو رہی ہے ہم کرونا سے بچنے کے لیے ہم نے بہت واویلہ کر لیا بہت فنڈز اس میں خرچ کیے گئے کرونا کی روکتام کے لیے ٹرافک حادثات کے لیے کسی نے کیا کیا ہے میرا حکومت پنجاب سے زلح انظامیہ ملتان سے ٹرافک سٹاف ملتان سے کیا وہ ریونیو کٹھا کرتے رہیں گے کیا لوگوں کو صرف جرمانے کرتے رہیں گے لوگوں کو کون سبق دے گا پھر یہ جنوبی پنجاب کے جو ایڈیشنل آئی جی آئے ہیں جو چیف سیکٹری آئے ہیں یہ کب اس معاملات پر توجہ کریں گے